نہیں ہے حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہو چاہیے مطلب حرمت والے مہینے اس مہینوں میں عدمی زیادہ برائی نہ کرے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کیا ان سے دیکھیں حرمت والے مہینوں کا مانا یہ ہے کہ یہ عام دنوں کے مخابلے میں ان کا احترام زیادہ ہے اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے کوئی اٹیک کرے تو ریٹالیٹ ہم کر سکتے جوابی کروائے لیکن شروعات نہ کی جائے یہ وہ مہینے جس کا تخدس اللہ رب العزت نے انتخاب کیا چنائے تو لہٰذا ان مہینوں میں گناہ اور معاصیت سے اپنے آپ کو روکے حالانکہ سارا سال ہم کو گناہ سے رکنا ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے سپیشلی سمجھے چونکہ اللہ نے ان کی حرمت رکھی ہے تو سپیشلی اس سے رکے جنگ اور جدال سے اپنے نفس کو جو ہم روکے رکھے اور زیادہ زیادہ نیگی کتاب رغبت کرے یہ اس کا مہنہ حرمت والے سے مراد وہ چیزیں جو عام دنوں میں بھی کی جاتی ہیں لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے حرام ہیں مطلب عام دنوں میں بھی حرام ہیں لیکن ان دنوں میں خاص طور سے مطلب اشتناب کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں جو حلال بھی ہیں جیسا کہ اپنی دفاع کے اندر لڑنا یا کوئی ہم پیٹاک کرے یا کوئی ہمارے خلاف کرے لیکن ان مہینوں میں ابتداء اپنی طرف سے نہیں لینے چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے یہ مہینے ختم ہو جائے اس کے بعد انسان جو ابتداء کر سکتا ہے